آج کی وڈیو کے اندر ہم شیل کمپنی کے کونسپٹ کو سٹڈی کریں گے کہ شیل کمپنی کیا ہوتی ہے شیل کمپنی کیسے کریئیٹ کی جاتی ہے اس کے کرییشن کے اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں یا یہ شیل کمپنی کیوں کریئیٹ کی جاتی ہے اور کون سی ایسی جیوگرافیکل لوکیشنز ہے یا کون سی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ شیل کمپنی کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے یا جہاں پہ shell companies کو open کیا جاتا ہے تو ہم shell company کے concept کو detail کے ساتھ study کریں گے shell company وہ company ہوتی ہے جس کو companies act کے اندر define نہیں کیا گیا مطلب جو companies act ہے اس کے اندر shell company کا کوئی ذکر نہیں ہے companies act کے اندر different companies کو define کیا گیا ہے for example اس کے اندر private company کو ہم study کرتے ہیں government company کو study کرتے ہیں foreign companies کو study کرتے ہیں یا جوائنٹ وینچر کمپنیز کو سٹڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جن کو ڈیفائن کیا گیا ہے کمپنیز ایکٹ کے اندر لیکن شیل کمپنی وہ کمپنی ہے جس کا کمپنیز ایکٹ کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے جب بھی کوئی کمپنی بنتی ہے تو اس کمپنی کا ایک آفیس ہوتا ہے اس کا ورکنگ ایریا ہوتا ہے اور اس کمپنی کے کچھ ایمپلائیز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کمپنی کے کچھ ایکٹیو بزنس اپریشنز ہوتے ہیں یا تو کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے یا وہ کوئی سرویسز پروائیڈ کرتی ہے مطلب جب بھی کوئی کمپنی بنتی ہے یا جب بھی کوئی کمپنی ریجسٹر ہوتی ہے تو اس کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی آفیس ہوگا کوئی ایکٹیو بزنس اپریشنز ہوں گے کچھ ورکنگ ایریا ہوگا اور کچھ ایمپلائیز ہوں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کا ورکنگ ایریا بھی بڑا ہوتا ہے ان کے ایمپلائیز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور اسی طرح ان کے آفیس بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس ایمپلائیز بھی کم ہوتے ہیں ان کا ورکنگ ایریا بھی کم ہوتا ہے اور ان کے بزنس اپریشنز بھی لیمیٹیڈ ہوتی ہیں لیکن companies کے ساتھ یہ ساری چیزیں associated ہیں مطلب جب بھی کوئی company بنتی ہے تو وہ company physically exist کرتی ہے کسی نہ کسی geographical location کے اوپر اس کے business operations ہوتے ہیں کوئی اس کا working area ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا office ہوتا ہے تو یہ چیزیں کسی بھی ایک company کے ساتھ associated ہیں لیکن ایک ایسی company بھی exist کرتی ہے جس کے نہ تو کوئی active business operations ہوتے ہیں نہ اس کا کوئی office ہوتا ہے نہ اس کے کوئی employees ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی significant assets ہوتے ہیں ایسی company کو کہتے ہیں shell company جب یہ company physically exist نہیں کرتی مطلب نہ تو اس کے پاس کوئی office ہے نہ اس کے employees ہیں نہ اس کے پاس کوئی significant assets ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی active business operations ہیں تو پھر یہ company کہاں پہ exist کرتی ہے تو یہ shell company صرف اور صرف papers کے اوپر exist کرتی ہے اس کی physically existence نہیں ہوتی مطلب جو normal companies بنتی ہیں تو ان کی ایک physically existence ہوتی ہے لیکن جو shell companies ہیں ان کی physically existence نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف papers کے اوپر exist کرتی ہے اس لئے نہ تو ان کے کوئی active business operations ہوتے ہیں یہ ایک طرح کی dormant companies ہوتی ہیں جس کے کوئی active business operations نہیں ہیں نہ اس کا office ہوتا ہے نہ اس کے employees ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی significant assets ہوتے ہیں تو ایسی company کو کہتے ہیں shell company چونکہ اس کے کوئی active business operations نہیں ہیں نہ اس کے پاس office ہے نہ employees ہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی significant assets ہیں یہ company صرف اور صرف papers کے اندر exist کرتی ہے اسی لئے companies act کے اندر اس company کا کوئی ذکر نہیں ہے companies act کے اندر ہم different other companies کو study کرتے ہیں like private company ہے government company ہے foreign company ہے joint venture company ہے اور مختلف طرح کی companies کو discuss کیا گیا ہے companies act کے اندر لیکن shell company کو companies act کے اندر define نہیں کیا گیا shell company میں ہے bank account shell company کا ایک bank account ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی company کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جو company صرف اور صرف papers کے اوپر exist کرتی ہے جس کی کوئی physical existence نہیں ہے تو ایسی company بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے shell company بنانے کے دو objectives ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے legal objective اور دوسرا اس کا ہوتا ہے illegal objectives عام دور پر اس کے بارے میں یہ perception بنائی جاتی ہے کہ یہ جو shell company ہوتی ہے یہ ہمیشہ illegal activities کو sport کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے shell company کے کچھ legal objectives بھی ہوتے ہیں اب ہم study کرتے ہیں کہ shell company کے legal اور illegal objectives کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ shell company کے کون سے illegal objectives ہوتے ہیں جن کے لئے shell companies create کی جاتی ہیں سب سے پہلے ہے اس میں money laundering money laundering کے لئے shell companies کو بنایا جاتا ہے اسی طرح tax evasion کے لئے tax story کے لئے shell companies کو create کیا جاتا ہے price manipulation کے لئے corporate fraud کے لئے تو یہ ساری کی ساری illegal activities ہیں جن کو execute کرنے کے لئے shell companies کو create کیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ shell company کا جو prime objective ہو وہ illegal objectives ہی ہوں یا illegal purpose کے لئے shell company کو بنایا جائے shell company legal objectives کے لئے بھی بنائی جاتی ہے for example ایک company آپ نے ابھی create کی ہے اور اس company کے کوئی active business operations نہیں ہیں لیکن funds کو store کرنے کے لئے وہ funds جو کہ آپ future میں کہیں use کر سکتے ہیں تو ان funds کو temporarily store کرنے کے لئے بھی shell companies create کی جاتی ہیں یہ shell companies کو کھولا جاتا ہے تو یہ اس کا legal objective ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ shell companies کو کس جگہ پہ کھولا جاتا ہے کونسے ایسے countries ہیں یا کونسی ایسی geographical locations ہیں جہاں پہ shell companies کو open کیا جاتا ہے shell companies کو tax havens countries کے اندر open کیا جاتا ہے tax havens countries وہ countries ہوتے ہیں جو کہ bank deposits کے اوپر کم سے کم tax لیتے ہیں بہت کم tax charge کرتے ہیں اور یہ ایسے countries ہوتے ہیں جو کہ politically اور economically stable ہوتے ہیں مطلب tax havens countries وہ countries ہوتے ہیں جو کہ bank deposits کے اوپر بہت کم tax charge کرتے ہیں اور یہ countries اپنے client سے source of income بھی نہیں پوچھتے ہیں مطلب ان countries کے اندر جب آپ کو company register کرواتے ہیں اور اس company کے اندر جب آپ funds کو deposit کرتے ہیں تو یہ نہ تو آپ سے source of income پوچھتے ہیں اور پھر یہ آپ سے کم سے کم tax charge کرتے ہیں اسی لئے money laundering کے اندر shell companies کو use کیا جاتا ہے اور shell companies کو tax havens countries کے اندر کھولا جاتا ہے اور وہاں پہ پھر اس company کے account میں پیسے deposit کرتے ہیں اور پھر ان پیسے کو آپ جب چاہیں جہاں چاہیں use کر سکتے ہیں یہ countries نہ تو آپ سے source of income پوچھتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ سے کوئی additional tax charge کرتے ہیں آپ tax havens countries کون کون سے countries ہوتے ہیں ان countries کی ایک لمبی list ہیں اس میں چندے countries ایسے ہیں جس میں لیکزنبرگ ہے بریٹش ورجن آئیلینڈز ہیں مناکو ہے برمودہ ہے باہماس ہے اس کے علاوہ بہت سارے countries ہیں جو کہ tax havens countries کے اندر آتے ہیں آپ google میں اس جس کو browse کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک لمبی list مل جائے گی tax havens countries کی tax havens countries کے اندر ہمیشہ shell companies کو کھولا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ shell companies کیسے open کی جاتی ہیں یا کون کون سے ایسے steps ہوتے ہیں جن کو follow کر کے shell company open کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ tax haven country select کرتے ہیں next step کے اندر آپ اس country کے اندر ایک company register کرواتے ہیں اس company کا ایک nomini select کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایک bank account create کیا جاتا ہے اس company کے لئے جب ایک bank account وہاں پہ create ہو جاتا ہے تو اس bank account کے اندر آپ cash کو deposit کرواتے ہیں اب یہ پیسہ آپ کا money laundering کا بھی ہو سکتا ہے black money ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا پیسہ ہو سکتا ہے جو آپ نے illegal activities سے کمائے ہیں تو اس company کے bank account کے اندر جب آپ نے پیسے کو deposit کر لیا تو اب آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اس پیسے کو use کر سکتے ہیں تو یہ طریقے کار ہوتا ہے shell company کو کھولنے کا جب ایسا تراها کی جب ایسا تکر hin od